یہ لیا انجن اویل پورا ایک ڈکن اور اب پیٹرول کی جگہ میں ڈال رہا ہوں اسے پیٹرول کی ٹنکی میں دیکھتے رہے کیوں ڈال رہا ہوں کیا فائدہ ہوگا اسے پیٹرول کی ٹنکی میں ڈالنے سے آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اس چیز کو کی اتنا زیادہ فائدہ کی پیٹرول کی ٹنکی میں انجن اویل ڈالنے سے اتنا فائدہ تو دیکھتے رہے میرے ویڈیو کو بینہ سکپ کریں اور دیکھیں پوری اس ویڈیو میں کیا کیا فائدہ ہوتے ہیں اس چیز سے تو دیکھا میں کیا کر رہا ہوں ہاں میں وہی کر رہا ہوں جو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا میں بائیک کے ٹینکی کے اندر پیٹرول کے اندر انجن اوئل نکس کر رہا ہوں آپ حیران نہ ہو کیونکہ دوستو اس کے انجن اوئل ڈالنے سے بائیک میں کافی یادہ بینیفٹ ملتا ہے اور کافی نقصان سے بچا جا سکتا ہے تو آج کی ویڈیو میرا اسی ٹاپک پہ ہو رہا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو پہلے کی بائیک ہے تھی ٹو سٹروک بائیک جن کے در وار سیٹ نہیں ہوا کرتے تھے ان بائیکوں کے اندر ٹو ٹیل مکس ہوتا تھا پیٹرول کے اندر لیکن جب اس کے بعد میں نئی ٹیکنالوجی آئی تو پیٹرول کے اندر انجن اوئل یا ٹو ٹیل مکس ہونا بند ہو گیا تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ اپنے بائیک کے اندر صرف پندرہ دن میں ایک بر آدھا ڈکن جو موبیل کا جو ڈکن ہوتا ہے جو بوٹل کا نو سو ایمل یا لیٹر کا وہ آدھا ڈکن یا ایک ڈکن پندرہ دن میں ایک بر پیٹرول ٹینک میں ڈلوائیں اس سے آپ کافی فیدہ اٹھا سکتے ہیں اور کافی نقصان سے بس سکتے ہیں سب سے پہلا یہ کہ اس کو ٹینکی میں ڈالنے کے بعد میں جو ٹینکی ہوتی ہے ان میں جر نہیں لگتی ہے خسک پن نہیں آتا اس میں سوراک نہیں ہوتا کیونکہ کئی ایسے بائیکیں ہوتی اس میں آپ دیکھا ہے کہ نیچے ٹینکی جو ہے وہ خراب جاتی ہے اور چھننا وہاں سے پیٹرول شروع جاتا ہے اگر پیٹرول کے اندر آپ اس طرح سے پندرہ دن میں ایک بار اس طرح سے انجرال مکس کریں گے تو آپ کی ٹینکی سیف رہے گی دوسرا پیٹرول وہاں سے جاتا ہے وہ ہیڈ میں آتا ہے جب ہیڈ میں آئے گا تو آپ کے بائیکیں جو وال سیٹ ہوتے ہیں وہ وال سیٹ پروپر صحیح چلیں گے ان میں ہلکی سے لوبریکیٹ ہوتی رہے گی اور وہ لیکیز نہیں ہوں گے اور روٹیڈے نہیں ہوں گے اور آپ کو پہلے سے کچھ اچھی میلیج بھی ملے گی تیسرا آپ کو بتاؤں کہ وہاں سے پیٹرول جب جلتا ہے تو اس کے ساتھ میں اس کی کچھ چکناٹ آپ کے ہیڈ سے ہوتے ہوئے سلینسر میں ایکزورٹس میں آئے گا جب ایکزورٹس میں آئے گا جو خوشک پن ہوتا ہے بینہ نمی سے وہ نہیں آئے گا اور آپ کا سلینسر ایکزورٹس وہ سیف رہے گا کیونکہ دوستو دیکھا ہے کہ جو بائیکیں اچھا میلیج دیتی ہیں ان کا سلینسر جلدی خراب ہوتا ہے خراب ہونے کارن دوستو یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایکزورٹس ہوتا ہے وہ خوشک چلتا ہے سوکا جلتا ہے اس میں بلکل بھی نمی نہیں ہوتی نمی نہ ہونے کارن سے وہ جلدہ ہیٹ آتا ہے اور نمی ہوتی نہیں تو وہ وہاں چھن جاتا ہے وہ خوراک ہو جاتا ہے وہ فٹ جاتا ہے اگر آپ اسی طرح کسی اپنی اسی طرح آپ اپنی بائیک کے اندر اپنی بائیک کے اندر توٹیل ڈالتے ہیں یا انجنرل ڈالتے ہیں تو آپ کے بائیک کا سلینسر ہے وہ سیف رہے گا ایکزورٹس بلکل سیف رہے گا جاہتر یہ دکت پریشانی دیکھے گئی ہے ٹی وے سٹار سپورٹ بائیک کے اندر ٹی وے سٹار سٹی بائیک کے اندر کیونکہ ان کی میلیج جو ہے کافی اچھی ہوتی ہے اور جلدی ان کا سلینسر جو ہے وہ فٹ جاتا ہے وہ ان کا پلیٹینا بائیک جو ہے اس کی بھی میلیج کافی اچھی ہوتی ہے اس کا بھی سلینسر جلدی وہاں سے چھن جاتا ہے اور فٹ جاتا ہے اگر آپ یہ تینوں چیزوں کو چاہتے ہیں فائدہ پہلا آپ کے بائیک کا ٹینک سیف رہے گا دوسرا ہیڈ کے وال سیف رہیں گے اور تیسرا ایکزورٹ جو ہے وہ سیف رہے گا تو آپ اپنے بائیک کے اندر آدھے ڈکن سے ایک ڈکن ہر ایک پندر دن کے بعد میں ہر پندر دن کے بعد اگر آپ کی بائیک بیس کلومیٹر روز چلتی ہے تو آپ اس میں انجن اویل کے اندر ڈال سکتے ہیں اس بائیک کے اندر اس بائیک کے پہٹوڑ کے اندر وہ انجن اویل ڈال سکتے ہیں اتنی مطرہ میں نے آپ کو بتایا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو ہاں میں آپ کے لئے بہت مشکل شمعہ نکال کر ویڈیو بناتا ہوں تو آپ دیکھنے کے بعد سسکرائب نہیں کرتے ہیں تھوڑا دیکھت ہوتی یار تو اس لئے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے دوستو میرے بھائیوں سسکرائب کر دو یار میں آپ کے لئے ٹائم نکالتا ہوں مجھے تھوڑا سا موٹیفیشنل ملے گا اگر آپ سسکرائب کریں گے خوصلہ ملے گا اور میں آپ کے اچھے چھوڑیو آپ کے لئے اور لاؤں گا اسی بائی کی ریلیکٹیو اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میں اس طرح کی ویڈیو لاؤں گا تو اس کا نوٹیفیشن سیدھا آپ تک پہنچ جائے اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستو میں شیئر کریں اور لائک جلد کر دیں اوکے بائی